مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جعوید آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج کا ہمارا مضمون ہے دانیل اور دانیل کی کتاب عزیزو سب سے پہلے ہم دانیل نبی کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے عزیزو دانیل کو دانیال بھی کہتے ہیں انگریزی زبان میں دانیل کہتے ہیں اور عبرانی میں اس کا ترجمہ ہے خدا میرا منصف ہے عزیزو دانیل یوسیہ نبی کی اصلاحات کے زمانہ میں یہودیہ کے ایک غیر معروف معزز خاندان میں پیدا ہوا کیونکہ یہ یہودیوں کی پہلی اصیری کے وقت ان چیدہ نوجوان اصیروں میں سے تھا جنہیں نبوکت نظر بادشاہ 605 قبل از مسیح شاہ یہو یعقیم کی سلطنت کے تیسرے سال بابل اصیر کر کے لے گیا تھا اور یہ حوالہ ہمیں دانیل کی کتاب میں پہلے چپر میں ملتا ہے عزیزو اس تاریخ اور در حقیقت تمام بیان پر ہی بڑی سخت نکتہ چینی کی جاتی رہی ہے لیکن دانیل کی تاریخ اس بابلی دستور کے مطابق ہے جس میں بادشاہ کی حکومت کے سالوں کا شمار بادشاہ کی تخت نشینی کے بعد کے سال سے کیا جاتا تھا عزیزو دانیل کو تین سال تک کسنیوں کے علوم میں تعلیم دی گئی عزیزو دانیل کا بابلی نام بیلت شزر تھا اور اس کا مطلب تھا کہ اس کی زندگی کی حفاظت کر عزیزو یہ نام ایک بت کا نام تھا لیکن دانیل اور اس کے دوست اپنے اباؤ اجداد کے ایمان پر قائم رہے اور بڑے عدب سے شاہی خوراک کھانے سے انکار کر دیا اور یہ حوالہ ہمیں دانیل کی کتاب اور اس کے پہلے باپ میں ملتا ہے عزیزو اس خوراک میں بت پرستی کا انصر شامل تھا جو اخبار کی کتاب میں مندرج تہارت کی شریعت کے خلاف تھا اس کے صلح میں خدا نے انہیں آلاترین دانش عطا کی اور انہیں حکومت میں حکیم مقرر کیا علاوہ ازین دانیل کو رویا اور خوابوں کی تابیر کرنے کی نعمت بھی دی عزیزو دوسرے سال کے آخر میں سن 602 قبل از مسیح میں نبوکت نظر نے قصدی حکیموں کو بلوایا جو اپنے منصب کے باعث غیب کی باتیں بتانے والے کاہن بن گئے تھے تاکہ وہ اس کا وہ خواب اور اس کی تابیر بتائیں جو اس نے گزشتہ رات دیکھا اور جس کے باعث وہ نہائیت پرشان تھا لیکن وہ بتا نہ سکے یوں جادوگری اور نجوم کے فریب کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا لیکن جب ان پر قتل کا حکم ہوا تو اس سزا میں دانیل اور اس کے ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا گیا لیکن آسمان کا خدا جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے عزیزو اس نے خواب اور اس کی تابیر بتانے کے لیے دانیل کی دعا سنی دانیل نے بادشاہ کا خواب بتا دیا کہ اس نے چار حصوں پر مشتمل ایک مورت دیکھی ہے جو دنیا کی چار عظیم حکومتوں یعنی بابلی، فارسی، یونانی اور رومی حکومت کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کے بعد خدا کے المسیح کی عبدی بادشاہت شروع ہو گئی عزیزو یہ حوالہ ہمیں دانیل دوسرے باب کی چوارسیں آیت میں ملے گا عزیزو اس پر نبوکت ناظر بادشاہ نے دانیل کو فوراں ہی اپنے حکیموں پر سردار مقرر کر دیا عزیزو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ بدھ پرست کاہن بن گیا جیسا کہ بعض لوگ دانیل کی تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں عزیزو بادشاہ نے اسے صوبے کا گورنر بھی مقرر کیا تھا لیکن بعد میں دانیل نے اس منصب پر اپنے تینوں دوستوں کو مقرر کر دیا اور یہ حوالہ ہمیں دوسرے باب کی 49 آیت میں ملتا ہے عزیزو نبوکت ناظر بادشاہ کے آخری سالوں میں دانیل کی جہرت مندی ظاہر ہوتی ہے جب اس نے بادشاہ کو کٹے ہوئے درخت کے خواب کی تبیر بتائی اس نے بڑی خوشیاری سے اپنے آقا کو یہ بھی بتایا کہ غرور کے باعث سات دوروں کے لیے اس کی انسانی سمجھ اور یاداش چھین لی جائے گی اور وہ حیوان کی ماند بن جائے گا اس نے کہا حق طالعہ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے عزیزو اس کے سبک دوش ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے بیلشزر کے شاہی تخت پر بیٹھنے کے بعد سن پانچ سو باون قبل اس مسیح میں دانیل کو چار حیوانوں کی رویاں ملی جو نبوکت نظر کی مورت کے چار حصوں پر مشتمل مورت کے خواب میں ملتی جلتی تھی عزیزو پھر خورس پادشاہ پانچ سو پچاس قبل اس مسیح میں مادی اور فارسی ریاستوں کے الہاق اور بابل کے بڑھتے ہوئے زوال کے وقت دانیل کو فارس اور یونان کے بارے میں مہنڈے اور بکرے کی رویاں ملی جو انتاکس چہارم تک جاتی ہے عزیزو بسالار کو بریاس نے قستیوں کی فوج کو شکست دینے کے بعد بابلی شہر پر قبضہ کر لیا عزیزو خاتمے سے ذرا پہلے بیل شہر کے دربار میں ناپاک ایش و عشرت کے دوران دانیل کو دیوار پر نوشتہ پڑھنے اور اس کی تعبیر کرنے کے لیے بلایا گیا عزیزو اس نے بے دڑک مایوس شہزادہ کو اس کی سزا سنا دی اور یہ حوالہ ہمیں پانچمیں باب میں ملتا ہے دانیل کی کتاب عزیزو اس نے مادی فارسی فتح کی پیشنگوئی کی اسی رات بیل شہزر کے محل پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے قتل بھی کر دیا گیا عزیزو جب دارہ مادی کو خورس بادشاہ نے بابل کا بادشاہ مقرر کیا تو اس نے فوراں دانیل کو تلاش کیا اور اسے اپنے تین وزیروں میں سے ایک مقرر کر دیا چونکہ وہ دوسروں پر فضیلت رکھتا تھا اس لیے اس نے اسے تمام ملک پر مختار کرنا چاہا دانیل کے خاصد ساتھیوں نے اس میں کوئی قصور پکڑنے میں ناکام رہنے کے بعد اس کو مزول کرانے کے لیے بادشاہ سے فرمان جاری کروایا کہ کوئی شخص بھی تیس دن تک دارہ کے سوا کسی اور خستی سے دعا نہیں کر سکتا اور نہ درخواست کر سکتا ہے عزیزو جلد ہی دانیل اپنے خدا سے دعا کرتا ہوا پکڑا گیا اور جیسا کہ فرمان میں کہا گیا تھا دارہ کو اسے شیروں کی ماند میں ڈالنا پڑا لیکن خدا نے اپنے وفادار خادم کے لیے مداخلت کی اور شیروں کے موں بند کر دئیے لیکن جب ان حاسدوں کو ان کے سامنے پھینکا گیا تو انہوں نے انہیں فوراں پھاڑ کھایا دارہ بادشاہ کے اسی پہلے سال میں بابل کی ستر برس کی اسیری ختم ہوئی اور جبرائیل فرشتہ نے دانیل کی دعا اور فریاد کا جواب دیا اور اس پر ظاہر کیا کہ یرشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کے فرمان سے لے کر المسیح کی موت اور اسرائیل کو خوشخبری دینے تک ستر خفتے ہوں گے پس یہ دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا عزیز دانیل کی زندگی کے بیان شدہ واقعات میں سے آخری واقعہ خورس کے تیسرے سال یعنی پانچ سو چھتیس قبل از مسیح میں وقوع میں آیا جب اس نے ایک دہشتناک رویہ میں دیکھا کہ مقرب فرشتہ مکائل بدھ پرست دنیا کی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور دنیا کی تاریخ کا دھارہ انتاکس چہارم کی عزہ ثانی اور آخری زمانے کے مخالف مسیح مردوں کی قیامت اور آخری عدالت کے درمیان بے رہا ہے اگرچہ دانیل اس وقت زندہ نہیں ہوگا تاہم اس سے دنیا کے احتتام پر اس کا عجر دیا جائے گا اور یہ حوالہ ہمیں بہرمے چپٹر میں ملتا ہے دانیل کی کتاب عزیزوں یوں اس نے ستر اسی سال کے درمیان اپنی سوان حیات اور الہامی دستاویزات کو مکمل کیا عزیزوں دانیل نبی کی مستند تاریخی داستان کی نہ صرف مسیح کے الفاظ ہی سے تصدیق ہوتی ہے بلکہ اس کے ہماثر نبی نے اس کی راستبازی اور دانش کا جو خوالہ دیا اس کی گواہی سے بھی جو لوگ کلام مقدس کی سچائی کے قائل ہیں وہ دانیل میں ناپاکی سے علائدگی یا سمجھوتا نہ کرنے کی حمت اس کی دعا میں تاثیر اور اس کے ساتھ وفاداری دیکھتے ہیں جس کی سلطنت عبدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے عزیزوں اب ہم گوھر کریں گے کہ دانیل کے صحیفے کی طرف ہم گوھر کریں گے یعنی دانیل کی کتاب اس کو دانیل کی کتاب بھی کہا جاتا ہے عزیزوں دانیل کی کتاب کا خلاصہ مضامین کچھ یوں ہیں عزیزوں ایک سے لے کے چھے ابواب میں زیادہ تر تاریخی باتیں لکھی ہیں جن میں دانیل اپنا ذکر سیغہ غائب میں نظر آتا ہے عزیزوں پہلے باپ میں اس کے یہودہ سے ملک بابل کو اسیر کر کے لے جانے اور وہاں سرفراز کیے جانے کا بیان کیا گیا ہے عزیزوں اگلے پانچ ابواب میں وہ کئی باتشاہوں کے درباروں میں وزیراعظم اور خوابوں کی تابیر کرنے والے کی حیثیت سے سرگرمی ارم نظر آتا ہے عزیزوں پانچ میں باب کے آخر میں دارہ مادی کے بابل کو محسور کر لینے کا ذکر ہے دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا عزیزوں ساتھ میں باب سے لے کے بھارمیں باب میں تاریخی پسے منظر یک سر اوجل ہو جاتا ہے اب دانیل سیغہ مطلق میں گفتگو شروع کر دیتا ہے وہ ان رویتوں کا ذکر کرتا ہے جو اسے ملیں جن میں غیر قوموں کے مقابلے میں اسرائیل کے مستقبل کی عظمت کی جلک پائی جاتی ہے عزیزوں اب ہم گوھر کرتے ہیں کہ دانیل کی کتاب کی سن میں لکھی گئی اور اس کا مصنف کون تھا عزیزوں جدید دور کے مطابق اس کتاب کی داخلی شہادتوں اور خداوند یسول مسیح کی اس شہادت کو اس مقروح چیز کا ذکر دانیل نبی نے کیا ہے عزیزوں یہ خوالہ ہمیں متی چوبیس میں باب میں ملے گا عزیزوں اس کے باوجود بھی اس کتاب کے چھٹی صدی قبل از مسیح میں دانیل کے خاتھوں مرتب کیے جانے کے منکر ہونے میں متفق رائے ہیں اور یہ نکات دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب کو گمنام مصنف نے 165 قبل از مسیح کے قریب مرتب کیا تھا کیونکہ اس میں بابلی اہد کے بادشاہوں اور جنگوں کے بعد کی پیشنگوئیاں ہیں اور وہ یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ جون جون سن قریب تر آتے ہیں تون تون پیشنگوئیوں کے واقعات زیادہ صحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ان وفادار یہودیوں کی خوصلہ افزائی کے لیے لکھی گئی تھی جو انتاکس اپ فینس سے برسرے پیکار تھے عزیزو انہوں نے اسے بڑی گرم جوشی سے قبول کیا اور اسے مستند اور اصلی مان کر فوراں فہرستے مسلمہ میں جگہ دے دی عزیزو یہ نظریہ اس لیے قابل تردید ہے کہ یہ مستقبل کی پیشنگوئیوں کے امکان کا انکار کرتا ہے عزیزو مصنف چھٹی صدی عیسوی کے رواجوں سے بہت خوبی واقف تھا وہ یہ بتلاتا ہے کہ نبوکت نظر جس طرح چاہتا تھا بابل کے قوانین کو بدل سکتا تھا لیکن اس کے برعکس دارہ مادی مادیوں اور فارسیوں کے قوانین بدلنے پر قادر نہ تھا عزیزو اب ہم اس قطاب کی پیشنگوئیوں کے بارے میں جانتنے کی کوشش کرتے ہیں عزیزو مکاشفات کی یہ اہم قطاب نبوکت نظر کے احد سے شروع کر کے مسیح کی آمد تک یہودی اور غیر اقوام کی تاریخ کی سمت متین کرتی ہے عزیزو خداوند یسل مسیح کے زیتون کے پہاڑ کے وائز پولوس رسول کی گناہ کے شخص کی تعلیم اور مکاشفہ کی قطاب کو سمجھنے کے لیے اس قطاب کی نبوکتوں کی تفخیم نہائیت ضروری ہے عزیزو اس قطاب کی الہامی حیثیت بھی نہائیت پائے کی ہے کیونکہ اس میں فرشتوں اور قیامت کی تعلیم پائی جاتی ہے ایک طرف کچھ مفسرین دانییل کی بڑی مورت چار جانداروں اور ستر خفتوں کو مسیح کی پہلی آمد اور اس سے متعلقہ واقعات پر منطبق کرتے ہیں کیونکہ وہ کلیسیا میں جو نیا اسرائیل ہے یہودیوں سے یعنی پرانے اسرائیل سے وادو کی تکمیل دیکھتے ہیں یوں وہ پتھر جو مورت سے ٹکراتا ہے وہ مسیح کی پہلی آمد اور کلیسیا کی بہتریج ترقی ہے ان کے خیال میں چوتھے جاندار کے دس سنگوں سے مراد ضروری نہیں کہ بادشاہی ہی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چھوٹا سنگ کوئی انسان ہو اور یہ جملہ کے ایک دور اور ادواروں اور نیم دور تک کی تشریح بھی تمثیلی پرائے میں کی جاتی ہے عزیزو اسی طرح ستر کے عدد کو بھی علاماتی سمجھا جاتا ہے اس نظریہ کے مطابق یہ علامتی عرصہ مسیح کے سعود کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور مسیح کی سعود تک اس کے چھے مقاصد کی بھی تکمیل ہوتی ہے عزیزو مسیح کی موت کے باعث کی یہودی قربانیاں اور تپاون منسوخ ہو گئے اور اس اجارنے والے سے مراد تیتس رومی سے ہے جس کے خاتھوں یرشلم کی بربادی ہوئی تھی عزیزو تاہم دیگر مفسرین اس نبوت کی تعویل کرتے ہوئے ان کی تکمیل مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ بتاتے ہیں جس میں قوم بنی اسرائیل ایک بار پھر نسل انسانی کے ساتھ خدا کے سلوک میں منفرد مقام خاصل کرے گی ان مفسرین کے مطابق دانییل نبی باب نمبر دو کی بڑی مورت شیطان کے زیر حکومت دنیا کی بادشاہت کی نمائندگی کرتی ہے عزیزو جو بابل مادی فارس یونان اور روم کی صورت میں ہے اس میں روم کی بادشاہت کسی نہ کسی شکل میں زمانوں کے اخیر ہونے تک قائم رہے گی عزیزو جنہیں خداوند یسول مسیح اپنی دوبارہ آمد پر تباہ کر کے زمین پر اپنی سلطنت قائم کریں گے جو ایک بڑا پخاڑ پن گیا اور تمام روح زمین میں پھیل گیا عزیزو مخالف مسیح جس میں چاروں سلطنتوں اور دس پادشاہوں کی طاقت جمع ہوگی اس کی تباہی اس کے خاتھوں انجام پائے گی جس کی صورت آدم ذات کسی ہے اور جو آسمان کے بادلوں میں آتا ہے عزیزو میری ذاتی رائے میں نبوتی اعتبار سے یہ چھوٹا سینگ زمانوں کے تمام ہونے سے پہلے شمال کے بادشاہوں کو ظاہر کرتا ہے جو مخالف مسیح کا خریف ہوگا عزیزو ستر خفتوں کی نبوت بابل میں زمانوں کے آخر ہونے کے باب میں بڑی قلیدی حیثیت رکھتی ہے میرے خیال میں یہ برس ارتفششتہ اول کے یرشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کے فرمان سے شروع ہو کر ہزار سالہ بادشاہت کے قیام پر ختم ہوتی ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان سٹھ میں ہفتہ کے اخیر میں اور ستر میں ہفتہ کے آغاز کے درمیان ایک طویل مدد خائل ہے کیونکہ خداون نے اجارنے والی مقروض چیز کو زمانہ کے بالکل آخر میں رکھا ہے عزیزو ایسے طویل وقفے اہد اعتیق کی نبوتوں میں عام پائے جاتے ہیں جو اصحاب ہزار سالہ بادشاہت سے قبل عزہ ثانی کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ عرصہ مسیح کی آمد ثانی کے بعد سات سال کا عرصہ ہے جس میں مخالف مسیح ساری دنیا کو محکوم کر لے گا اور مقدسین کو عزہ دے گا عزیزو دانیل کی کتاب روس کے گیارویں بعد میں چار فارسی بادشاہوں سکندر آزم اور مختلف سلوکی اور بطلی موسی بادشاہوں کے عروج کا ذکر ملتا ہے جس میں آخری انتاکس تھا جن میں آخری انتاکس ایپفینسس تھا جس کے مظالم نے مقابیوں کی جنگ کو ہوا دی عزیزو بڑی مسیبت جو ساڑھے تین برس تک رہے گی جس کا بیان دانیل کی کتاب اس کے ساتھ میں باب میں ہے وہ مکائل فشتہ کی شیطان کی آسمانی فوجوں پر غلبہ پانے کے بعد ہی شروع ہوگی اور یہ بڑی مسیبت اس میں کام آنے والے مقدسوں کی قیامت پر مقوف ہو جائے گی عزیزو اگرچہ مسیبت کا یہ وقت صرف بارہ سو ساٹھ دنوں تک مقبید ہوگا لیکن مزید تیس دن بھی ہوں گے تاکہ حیکل کی تکتیس اور بحالی کا کام انجام دیا جا سکے اور پھر مزید پنٹالیس روز کے بعد ہزار سالہ بادشاہت کا بابرکت دور شروع ہوگا عزیزو اس کتاب کی پیشنگوئیاں اتنی زیادہ کریکٹ ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ کتاب یہ سارے کام ہونے کے بعد لکھی گئی اس لیے مخالفین اس پر نکتہ چینے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان سارے پیشنگوئیوں کے ہونے کے بعد لکھی گئی عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکتے